نمسکار دوپہر کے ایک بجڑے ہیں میں ہوں سنجھے مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹوئنٹی فور نیوز خبر مہاراست کی شروعات کریں گے پہلی خبر سے جو آرتھک راتھانی مومبئی سے نکل کر سامنے آ رہی ہے مومبئی میں دراصل فلم سٹی ہے جو اپنگر کے انترگت آنے والے گورے گاؤں پرو میں ستھیت ہے جہاں سے کچھ نیٹورد لالوں کو مومبئی کی دن دوسری پولیس نے گرفتار کیا ہے دراصل یہ شاتر تھگ ان لوگوں پر اپنی نگاہ بنائے رہ جاتے تھے جو فلم سٹی گھومنے کے لیے وہاں پہنچتے تھے دراصل پری اٹکوں کی ساتھھگی کی واردات کو یہ بڑے سونیوجد طریقے سے انجام دیا کرتے تھے پولیس کے مطابق گرفتار دونوں شاتر اپیڑادھی فلم سٹی گھومانے کی بہانے پری اٹکوں کو آرے کالونی کا جنگل گھوماتے تھے اور ہزاروں روپے کا چونہ لگا کر فرار ہو جاتے تھے اپنی ٹی وی سکرین پر ان لکاپ پوش دو چہروں کو جرک گوھر سے دیکھئے دراصل یہ ممبئی کے گورے گاؤ پر وستیت آرے کالونی جو ایک وشال جنگل بانا جاتا ہے اور یہاں چھوٹا کشمیر بھی ہے جو بہت مشہور ہے اور اسی سے سٹا مایہ نگری سے جڑا فلم سٹی ہے اور اس فلم سٹی میں جو پری اٹک گھومنے کے لیے سیار سپارٹے کے لیے پہنچا کرتے تھے یہ کافیت نیٹور لال ان پر اپنی نگاہ بنا کر انہیں اپنی ٹھگی کا شکار بنایا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ ہزاروں روپے کی قیمت سلف فلم سٹی گھومنے کے لی ہے آپ کو بتایا ہے کہ ممبئی کے گورے گاؤں علاقے میں سپرا صدھ دادا صاحب فال کے فلم سٹی میں بینا ٹکٹ کے انٹری دراصل نہیں ملتی یہاں بڑی سنکھا میں ویدیشی اور دیش کے علاقہ علاقہ حصوں سے پری اٹک گھومنے کے لیے یا یوں کہیں کہ فلم سٹی کی رونک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان دونوں شاتیر نیٹور لالوں کی گدہ درشتی ان پر گڑی رہتی تھی اور جیسے ہی لوگ فلم سٹی کے انٹری گیٹ پر جاتے وہاں یہ پہلے سے ہی گھات لگا کر کھڑے رہتے تھے اور ان تمام پریٹکوں کو فلم سٹی گھومانے کے بہانے دراصل یہ گھما دیتے تھے آرے کالونی کا جنگل جو بہت گھنا ہوا ہے اور ہزاروں روپے کا چونہ اس طریقے سے یہ لگایا کرتے تھے پیڈیتوں کی شکایت کی آدھار پر دنڈو سے پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار آروپیوں کی پہچان روہت کسارے اور دینزل فرنانڈیس کے روپ میں ہوئی ہے پولیس کے مطابق دونوں آروپی فلم تلاشا کرتے تھے اور جو بھی پریٹک فلم سٹی گھومنے کی اچھا ظاہر کرتا انہیں اپنے جھانسے ملے کر آرے کالونی کا جنگل گھما کر یہ ان سے پیسے لے لیا کرتے تھے مایانگری ممبئی کا فلم سٹی جسے انجان پریٹک سمجھ نہیں پاتا تھا اور وہ آسانی سے ان نٹور لالوں کے جھانسے میں آ جاتا اور ان کی تھگی کا شکار بن جاتا فیلحال دینڈو سے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے چودہ جنواری کو دینڈوشی پولیس ٹیشن میں دو فورینرز لوگ آئے تھے جو کی بلجیریہ دیش کے تھے اور دو گوہا ہاتی سے پریٹک آئے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ فلم سٹی گیٹ پر جو وہ پہنچنے فلم سٹی دیکھنے کے لیے وہاں پہ انہیں دو گائیڈ ملے تو گائیڈ کو انہوں نے چھ ہچار پانس روپے دیئے تھے جو کی وہ لوگ دونوں چار پریٹکوں کو فلم سٹی گھومانے والے تھے لیکن حالا کی فلم سٹی نہ گھوماتے ہوئے انہوں نے کھلی آرے جنگل کا کچھ پریسر ان کو دکھایا ایک جگہ پہ چھوڑ کر وہ ادھر سے بھاگ گئے تو تورنٹ وریشتہ آجکاروں کے ان کو سچنا دینے کے بعد گنات آخیل ہوا تھا گنات آخیل ہو کہ ہمارے گھرنے پرکرٹی کرن آجکاری جو عجید دیسائی ہے PSI اور ان کے ٹیم انہوں نے تتکل پریٹک سے انفورمیشن لیا ان کا ہولیا لیا اور دونوں کو آرے کالنے سے تورنٹ گرفتر کیا تھا ان کے نام ہے ڈینجل میلو فرنانڈیس 37 یئرز کا ہے اور دوسرا ہے روہیت نیتیش کاثر ہے یہ دونوں جو روپے ان کا پوروہ ریکارڈ بھی ہے انہوں نے بہت ایسے گھنی کیے ہیں 24 سے 20 کے مام لے گئے تحت کانونی کارنے